اسلام علیکم ویورز آشی ویلو کچن میں ایک نئے دن نئی ریسپی کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہیں اور آج ہم بنانے لگے ہیں مینگو سالات مینگو سالات بنانے کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ ہم یہ دیکھیں کھیرہ لے لیا ہے گاجر لے لی ہے دو آم لے لی ہیں جو سخت والے ہوں جو زیادہ پکے ہوئے نہ ہوں شملہ مرچ لے لی ہے ہری مرچ لے لی ہے ایک عدد ہم نے پیاس لے لی ہے دھنیا لے لی ہے اور لیمون لے لی ہے اب ہم اس سے سالات بناتے ہیں یہ کس طرح سے بنتے آئے دیکھتے ہیں کہ آز ہم اس طرح سے کٹ رہے ہیں یہ لیمون ڈال رہے ہیں پیاسوں کے اوپر بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکم ویورز آشی ویلوک کچن میں ہم دوبارہ سے حاضر ہیں اور یہ دیکھیں اب ہم بنا رہے ہیں مینگو کا سلاد یعنی آم کا سیلٹ بنا رہے ہیں اور اس کے لیے جو چیزیں انگریڈینس وہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ ہم نے فریش مینگو لی ہیں دو عدد اور ان کو اس طرح سے چاپ میں کٹ لیا ہے سخت والا مینگو جو ہوتا ہے پکا ہوا زیادہ نہیں لیا یہ دیکھیں کھٹا بھی نہیں ہے یہ ہم نے لے لیا ہے دو مینگو ان کو چاپ کٹ لیا ہے ایک عدد کھیرہ اس کو بھی چاپ کٹ لیا ہے ایک عدد پیاز اس کو اس طرح باریک کٹ کے ایک لیمو جو ہے نا اوپر نچوڑ کے رکھتی ہے اور دو عدد یہ ہم نے سلائسی اس لیمو کے لیے ہیں ان کو بھی ہم نے اسے کٹ لیا ساتھ میں اوپر ڈالیں گے یہ ہمارے پاس فریش گاجر ہے کیرٹ اس کو ہم نے ہم نے اس طرح سے باریک کٹ لیا ہے جس طرح سے آپ کا دل کرے آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں ایک عدد ٹماٹر اس میں سے ہم نے جو گودا ہے وہ ہم نے نکال لیا ہے اس کو بھی چوپ کٹ لیں ہارا دھنیا ایک کپ اس طرح سے باریک کٹ لیں دو عدد ہری مرچیں کیپسکم شبلہ مرچ اس کو بھی ہم نے اس طرح سے کٹ لیا ہے ایک عدد یہ دیکھیں اب ہم اس سے بناتے ہیں یہ ہمارے پاس نمک ہے اس پہ ضرورت جتنا آپ استعمال کریں کوٹی ہوئی سکھ مرچوں کا ہم نے رکھ لیا ہے آدھی چمچ کی قریب ہیں یا ٹیسٹ کے مطابق جتنی آپ ڈالیں شہد لے لیا ہم نے اس میں شامل کرنے کے لیے آئیں اس کو بناتے ہیں مکس کرتے ہیں سب چیزوں کو باول لیتے ہیں اور اس میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مکس کرتے ہیں نیویور سے ہم نے باول لے لیا ہے کھولا سائق برطن لے لیں جس میں سب چیزیں جو ہیں آپ مکس کر سکیں یہ آم ہے اس پاول کے اندر ڈال دیتے ہیں اس طرح سے آم شامل کرنے کے بعد کھیرہ یہ قدر جس طرح سے باریک کٹ لیں شامل کر دیں کھولا گاجر بہت مزیک ہوتا ہے ہمیں پیاز لے لیا ہے جس کو ہم نے لیمون لگا کے رکھا ہوا تھا یہ بھلا یہ اب ہم شامل کریں اس کے اندر دھنیا ویورز اب ہم اس کے اندر شملا میں اس ڈالتے ہیں یہ ڈال دی ایک ادد ٹماٹر یہ ڈال دیتے ہیں یہ ہمارے پاس گریم چلیز ہے دو عدد ہم نے کٹ کر رکھی ہیں لیکن یہ بہت تیز ہے اس لئے میں اس میں آدھی ڈال رہی ہوں بعد میں ہم اپنے حساب سے اس میں زیادہ شامل کر رہیں گے یہ ہمارے پاس چلی فلیکس اپنے حساب سے ہم اس میں شامل کر دیں گے نمک تھوڑا سا اور سپیشل شہد یہ ہم اس کے اندر ڈالتے ہیں یہ دو سے تین چمچ اب اس میں شہد شامل کر دیں اور پھر اس کو سلات کو مکس کر لیں یہ دیکھیں ہم دو سے تین چمچ کے قریب شہد اس اوپر ڈال رہے ہیں یہ شہد یہ شہد سے بہت اچھا ٹیسٹ بنے گا اس کا یہ اب ہم نے اس کے اندر شامل کر دیا اب ہم اس کو مکس کرتے ہیں اس سب چیزوں کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کو مکس کر کے باول میں آپ نکالیں کتنا مزے کا بنے گا اور اوپر سے اگر آپ چاہیں اس کے اوپر چھوڑا سا لیمون جو ہے نا تو سکویز کر دیں شامل کر دیں تو میں ہاف لیمن جو ہے نا اس کے پر ڈال رہی ہوں اس کا جو پانی ہے بہت اچھا آئے گا اس کے پر اب ہم اس کو شامل کر دیں یہ دیکھیں ویگرز بہت دیسٹی بہت مزے کا ہمارا مینگو سلات جو ہے نامو ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کو پیس کر دیکھیں باغ میں اس کو کھا کے دیکھیں کس کے ہاں سے بنا ہے بہت مزے کا جی ویورز نیکسٹ ویڈیو جب کیلئے ہمیں اچازت دیجئے اور اس کو بہت یعنی کہ ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بہت مزے کا بنا ہوا ہے ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ہمارے ویڈیوز کو لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ